موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ماریم فاطمہ ٹی این ٹی نیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر بندی سنجے کی پتیاترہ نہیں وشیاترہ کانگریس کے سینئر لیڈر بھتی وکرمارکہ کا ریمارک پی ایم موڈی کے پروگرام من کی بات کی مقبولیت میں اضافہ جے پی نڈڈا کا بیان بہدر پورا پولیس ٹیشن حدود میں پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہیم زندگی بہت خونٹی ہوتی ہے خدر کرنے ایسائی کا مشورہ بہدر پورا پولیس ٹیشن حدود میں میچ پاوڈر چھڑک کر ہتیاروں سے حملہ پرانے شہر میں مجربانہ سرگرمیاں اروچ پر پولیس کی میری بھگت کا انکشاف اسمانیہ یونیورسٹی کیمپس کے خریب ایک طالبہ پر مبیانہ طور پر چاہو سے حملہ پولیس کی چھپی کانگریس کے سینئر لیڈر بھتی وکرمارکہ نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی کے ریاستی صدر اور ایم پی بندی سنجے کی واغ پدیاترہ نہیں بلکہ وشیاترہ تھی انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی پولیسیوں کی وجہ سے عام آدمی پر خیمتوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ خیمتوں پر خوابو پانے کے لیے بی جے پی کو اخلمندی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں حکومت غریبوں کی ترقی میں بھی رکاوٹ کا باعث ہے انہوں نے مزید کہا کہ کوئی خرضہ معاف نہیں کیا گیا اور نہ ہی ڈبل بیڈروم کے گھر دیئے گئے ڈبل بیڈروم کے لیے بیڈروم کے لیے موسیقی 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 سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں سے آپ کو کنے مجھے دیں میں دیکھونے وہ کنے کے ساتھوں سے دیکھونے کی طلبours zo فکتے ہیں ان لیم کنے کے ساتھوں سے دیکھونے کے ساتھوں سے دیکھونے کے ساتھوں کے ساتھ ہمارے کی extending بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا نے بی جے پی نمائندوں کو اہم ہدایت جاری کی ہیں جس میں یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وزیراعظم موڈی کے من کی بات پروگرام کو سننے کے بعد ہی بودھ ستے کی میٹنگیں کی جائیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے اس پروگرام کو سننے والوں کی تعداد ہر ماہ بڑھ رہی ہے یہ تدویز ہے کہ پارٹی کے ظلے منڈل تعلقہ علاقائی اور بودھ ستے کے تمام صدور کو مل کر کام کرنے چاہیے تاکہ ہر کوئی من کی بات سن سکے نڈا جو دو روزہ دورے کے لیے کیرلا آئے تھے انہوں نے علاوہ کے خریب مناخدہ ایک میٹنگ میں سابق مرکزی وزیر جاوید کر اور دیگر اہنماوں کے ساتھ من کی بات پروگرام میں شرکت کی اس کے بعد نڈا نے کہا کہ دوہزار چودہ سے اب تک من کی بات کے تریانوے خست ہو چکی ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے اس پروگرام کے پلیٹ فارم پر کبھی بھی سیاست کے بارے میں بات نہیں کی انہوں نے لوگوں کو متاثر کرنے اور کھیلوں کے ساتھ ساتھ سماجی، سخافتی، ماہولیاتی، صفائی وغیرہ کے بارے میں بات کی نیز نڈا نے ہندو طوا کے نظریے ساز اور بھارتیہ جن سنگ کے رہنما دین دیال اپادیے کی یوم پیدائش پر ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ انسانیت کی بات کرتے تھے تلنگانا نیوز ٹوڈے نمائندے کے مطابق بہدر پورا پولیس ٹیشن حدود میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف رات بارہ بجے سے تین بجے تک محیم چلائی گئی اس دوران چھے کیس درج کیے گئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایس آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ شراب نوشی کے بعد گاڑی نہ چلائیں زندگی بہت خیمتی ہے تو بارہ نہیں ملتی انہوں نے تلنگانا نیوز ٹوڈے کے نمائندےوں کو بتایا کہ وہ اس پیغام کو عام کریں کہ حالت نشے میں گاڑی چلانے سے ڈرائیورز کی جان بھی جا سکتی ہے ایس آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے اس سے پہلے میں آپ کے سبھی ٹی اینٹی نیوز کے چینل کے ناظرین کو اپنا نمشکار سلام آدھا پہنے چاہوں گا یہ جو ہے ٹرنکن ڈرائنگ چیک ہے اس میں بادروپرا کرافک پولیس سیشن سنٹر انسپیکٹر جناب کرنہ کریڈی صاحب اور ہمارے سبھی سپریئر آفیسرز کے انسٹرچنز تر ہم لوگ رات میں بہار آب لیے سے تین لوگ شراب پی کر دارے چلاتے ہیں ان کو چک کر رہے ہیں تو رنکن ڈرائی بھی چیک کر رہے ہیں اور یہ اس وقت دیوی باق کے ایریے میں ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں اور آدھی تک تین کیسز ان کو ملیا ہے تو کیا ہے شراب پینا تو بری بات ہی ہے شراب پکر گالی چلانا اس سے بڑی بری بات ہے شراب پکر گالی چلانا وہ بھی رات کا ڈائم اس سے آپ کی جان کو ہٹ رہا ہے آپ گر سے رکھلتے ہیں شراب پکر گالی چلانا بہت بری بات ہے گالی چلائیے لیکن شراب پکر گالی چلائیے کیونکہ آپ کے گر میں آپ کی اپنی اتشدار آپ کی اپنی ماں اور بھائی بہن کیسے مفدار کر رہے ہیں آپ کی اپنی جانے سے ریبارٹمنٹ بھی جانے سے ہمارا اکرابی باتوں کا بچھو بھی جانے سے سبیر بیور سے ہیارش کروں گا آسکر ان سے جو ایڈیٹیڈ ہیں الکوہل کے کہ پلیس دونٹ ڈرنک ڈرائیو کیونکہ زندگی بہت کینکی ہے زندگی اگر ایک بار اگر ہاتھ سے رکل گئی تو پھر زندگی نہ ملے گی گبانا پلیس دونٹ ڈرنک ڈرائیو بہدر پورا پولیس ٹیشن حدود میں ایک آدھی سارخ نے اپنے سسرال والوں پر مرچ پاوڈر چھڑک کر تیز دھاری ہتھیار سے حملہ کر کے ایک نوجوان اور اس کے بیوی کو شدی زخمے کر دیا ہے متاثرین کے بیان کے مطابق رشتہ کل ہی مجرم کی حراسانی پر بہدر پورا پولیس ٹیشن میں شکایت درش کروائی گئی تھی مگر پولیس نے متاثرہ کی مدد کرنے کے بجائے مجرم کی سرگرمیوں کو پیشاوارانہ خرار دے کر انہیں بہدر پورا علاقے سے مکان خالی کر دینے کی ہدایت دی دوسرے ہی دن محمد نے ان کے گھر میں گھس کر آنکھوں میں مرچ پاوڈر چھڑک کر تیز دھاری چاخو سے حملہ کر دیا جس کے سبب وہ شدی زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ محمد اور اس کے بھائی حبیب جو گانجے کا کاروبار راشن کی دکان اور فہاشی کا اڈا چلاتے ہیں ان کی گانگ ہیں جو ہر دن گانجے کی سپلائی اور راشن کے چانول کا غیر خانونی کاروبار کرتے ہیں ان کے گروہ میں خطرناک نشے کے عادی مجرم بھی ہے جن میں ایڈیشن نامی خطرناک نامعلوم مجرم بھی شامل ہے بچہ گھر میں نہیں ہے نہیں ہے بولتو آکے چکر تم بلکے چکر آ پلنگ کے نچے دیکھا وہ دیکھا دیکھ کے آنکھوں میں مرچی دال کے مارا میک ہو ہمارے گھر والوں کو کل پی ایس میں آکے بھی بولے ایسا ایسا کر رہا بولتو پولیس والے بور رہے تم لا یہاں سے چلے جاؤ کئی کو جا رہے اللہ چورا ہے وہ ہے بور رہے پولیس والے کمپلینٹ نیلی ہے ہماری تم لا خامج بڑھ گئے تھے آج صبح میں پھر آکے ایسا ایسا کر آپ کتی کی گیا صبح گیارہ بجے ہوا لیکن ابھی تک انہیں اس کو پکڑے نہ اس کے بھائیوں کو پکڑے نہ کس کو بھی پکڑے اللہ ایسا ایسا کر رہے ہیں صاحب محمد ہے اس کا نام محمد ہے ایک بچہ بھی تھا ایڈیشن ایڈیشن بولتو اس کو بچے کیا آستے ہوئی بھئی لڑے یہ اس کی اممہ بھی جائیش ہے دوس کو مارو بلکے یہ لوگ خواتین کے ساتھ دست درازی کے معاملوں میں بھی ملوث ہے ان مجرموں کو کشن باغ اور نیو چنتل میٹ میں رہنے والے مخامی سوشل میڈیا ریپورٹرز کی پشت پناہی حاصل ہے کشن باغ میں پولیس کے چند رشوت خوردلال جو فہاشی عورتیں سپلائی کرتے ہیں ان کی بھی اسے پشت پناہی حاصل ہے متاثرین نے پولیس کمیشنر سے درخواست کی ہے کہ وہ محمد اور اس کے بھائی حبیب اور ایڈیشن پر سخت کاروائی کرے دیکھنے آئے تھے لوگاں کالی پی لی ان کے انٹی کا بیٹا ہے وہ محمد کا بھی بیٹا نہیں ہے پہلے والے ہزبن کا بیٹا ہے یہ پورے افضل گنچ پر دھندہ کرتے ہیں ان کے پانچ انٹیاں ان لوگاں تماشا کر کے کل پلاننگ ڈالے تھے چاکو سے مارے کاروبار کرتے ہیں لوگاں ایسا غلط کاروبار افضل گنچ پر پورے پانچ چو چھے انٹی آئے کہ انٹی ہے ان کی بڑی جھنگو بلکہ مارنے لگانے والی تھی ان لوگاں پورے مل کے کل ٹوچر نہ کرے آج گھر میں گھسکے ان کی انٹی کے اس میں سے مرچی بک نہیں لاکے میرے آکھوں میں دال کے چاکو سے مارا ہوں نہیں یہاں یہاں صوب مارا اور خاجہ اور ان کا بھائی حبیب اور منتاز بھی گھر میں رکھ رہے ہیں کل گئے تھے پولیس والے ایکشن بھی نہیں لیے بھائینا بھی پورے لڑنے آ رہے ہیں کہ محمد کی جو بھائی نے گندے گندے گالیاں بھی دیئے میں ایک منتاز نام ہے ان کا سنیں ہر چیز کا ٹوچر کر رہے خالی فون کر کے محمد وہاں رکھے بولے ان کی انٹی ٹوچر کر کے بجائی سو آئیشہ نام ہے اس کا آ کے مارا ہونے اور ایک ایڈیشن بلکے بچہ اپنے کپڑے پھاڑ کے مارے لوگاں میرے جان سے پان نے کیا سے بولی ہے کل پورے جانے پانچ انٹیاں ان کے ہمارے ہزبینڈ کے اور وہ محمد بیٹھ کے اور انہیں چھوڑ پوروں کو معلوم ہے اور ان کے انٹی کاروبار کرتی پانچ انٹیاں بھی معلوم ہیں ان کے افضل گنچ پہ اس میں ڈھنٹے بلکہ بہر خالی اب کل بولے تو کیا بلے انہوں نے گندے کیڑے کے تمہیں گھر خالی کر دو تمہارے ہزبینڈ کو لے لے کہ اچھا رہا ہو اسمان نگر فیس ٹو میں تین سال گزر جانے کے بعد بھی مکانات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں شیرمن جلپلی کی جانب سے حکومت سے کئی نمائندگیوں کے باوجود صرف اعلانات کیے گئے ہیں کئی بار کڑوھروہ روپے کس کی مات بنائی گئی ہیں مگر اسمان نگر فیس ٹو میں بھی آج بھی سو سے بھی زائد مکانات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کے سبب بے گھر ہونے کی وجہ سے آج بھی لوگ ذاتی مکانات رکھنے کے باوجود بھی قرائے کے مکانات میں رہنے پر مجبور ہیں دس مختلف تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں کو اسمان نگر فیس ٹو میں فلاحی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اسمان نگر خاص طور پر فیس ٹو کے مکین ریاستی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہاں کے مکینوں کے لیے کچھ فلاحی کام کیے جائیں اور انہیں اپنے ذاتی گھروں میں خیام کے لیے راہ امبار کریں ورنہ یہاں کی عوام احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے گی ناظرین اسلام علیکم تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے ہم لوگا اس وقت اسمان نگر شاہین نگر میں ہے سیف ٹو کے اندر آئے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے تین سال سے تلنگانہ کی نیوز کی ٹیم اس ایریے کو تارگیٹ کرتے ہوئے اس ایریے کے غریب جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگ یہاں پر امداد لاکر ان تک پہنچا دے تھے پھر ایک بار اس طرح کا یہاں سے کالس آنا شروع ہوئے تو پھر ہماری امداد کا کام یہاں پر شروع ہوا ہے آج پہلا دن ہمالیا بگڈیپو کی جانب سے یہاں پر پانی کے بیرل اور شہد کی ایک آدھے لیڈر کی شہد کی بوٹل یہاں کے غریب لوگ جو پریشانے ان تک پہنچانے کے لیے ہم آئے ہیں میرے ساتھی محمد منیر ہے ہم لوگ آج سے خریب تین سال سے اس ایریے میں کام کر رہے ہیں پانی ذرہ بھی یہاں پر کم نے ہوا ابھی بھی خریب جو ہے دھائی تین سو گھروں کے اندر پانی ہے جیسا دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھی آپ کو پورا بتائیں ہیں یہاں کا ماحول ابھی تک بھی یہاں پانی کم ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے لوگ اپنے ذاتی خرصے کے اوپر آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں مٹھیا لاکہ ٹبوں کی طرح دال کے اس کو لیول کر کے اپنے اپنے گھروں میں آنے جانے کا راستہ بنانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں ناظرین بولنے اور بتانے کا ہمارا یہ کی ہے کہ ہم کسی کو تارگیٹ نہیں کر رہے ہیں سریف تلنگانہ گورنمنٹ سے ہماری یہ کی گجارش ہے کہ آپ اس ایریے کو دلچسپی لیتے ہوئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سامن لے کے آنے کے لیے کتے مسئبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر اور یہاں کا جو پانی اترنے کا سلسلہ ابھی تک بھی کم نظر نہیں آ رہا ہے آئیے میرے ساتھی محمد منیر سے کیونکہ اس ایریے کو انہوں کافی دنوں تھوڑا جہاں ہم اندر آئے ہیں انٹرنس سے وہاں سے اب تک کم ہوا آپ کو اندازہ آئی سیریے کا وہاں سے جہاں سے پناہے تھے وہاں سے تھوڑا پانی کم ہوا پھر تھوڑا کم ہونے کے بعد بارشیں پھر سے سٹارڈ ہوئے پھر سے بھرنا چالو ہو گیا آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں بھائی اپنے گھر کا سامنا چننا پانی لے کے تھوڑا پانی ہٹنے کے اس پر کیوں کہ ان کو یہ اپنا ذاتی رہا ہے شہین کی یہاں پر دوسری جگہ جا کے رہنے سکتے اس لئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی گھر النور کرانہ سٹور یہ پچھلے تین سال سے ایسے ہی ڈوبے ہوئی ہے النور کرانہ سٹور یہ ایسے ہی جو گھڑاں دیکھ رہے ہیں پیچھے تین سال میں بہت کم فرخ آیا زیادہ فرخ نہیں آیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا عثمان نگر سیفٹو آج بھی یہی حالت میں ہیں یہاں کے لوگ بہت تکالیف اور مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اس کا کوئی حل نہیں کر رہا ہم حکومت سے مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کا حل نکال کے دیں تیلنگانہ نیوز ٹوڈے سے محمد مونیر تیلنگانہ نیوز ٹوڈے سے تیلنگانہ نیوز ٹوڈے سے پر مبینہ طور پر چاخو سے حملہ کرنے کی واردہ پیش آئی ہے متاثرہ ایک دوست کے ساتھ سڑک پر جا رہی تھی کہ رنجیت نامی شخص نے لڑکی پر چاخو سے حملہ کر دیا اور راہ فرار اختیار کر لی متاثرہ کو کلائی اور بازو پر چوٹے آئی ہیں اسے فوری اسپتال لے جایا گیا پولیس نے مخدمہ درج کر لیا ہے لیکن اسمانی انورسٹی پولیس اس واقعے پر چپی سادلی ہے اسد ادین اویسی نے احمد آباد میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے آر ایس ایس کے سربراہ مہن بھاگوت کے دہلی مدرسے کے دورے پر تنخط کا نشانہ بناتے ہوئے تنسکیہ کے بہت دوغلے ہیں اس عمل کو انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا نیا ڈراما خرار دیا ہے اویسی کے اس تفسرے کے بعد راجٹیا آر ایس ایس کے سربراہ مہن بھاگوت نے پرانی دہلی میں آزاد مارکید مدرسہ تدویز القرآن کا دورہ کیا بچوں سے باتشید کی اور انہیں مشورہ بھی دیا اے آئی ایم آئی ایم کے سربراہ نے بی جے پی پر بھی تنقید کی اور کہا بی جے پی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ صرف ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دکھائیں گے اس سے قبل بیوی سپٹمبر کو آل انڈیا مسلم ایمام تنظیم کے سربراہ عمر علیہ السی نے کہا تھا مہن بھاگوت بابا خوم اور سب سے بڑی سماج تنظیم کے سربراہ ہیں چیف نے بچوں سے مدرسے کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے اس سے متعلق بھی بات کی بھاگوت نے بچوں سے کہا کہ وہ ملک کا مستقبل ہے اس لیے انہیں اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور ملک کے لیے کام کرنا چاہیے مدرسے کے ڈائریکٹر محمود الحسن نے اے این آئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آر ایس اے سربراہ تقریباً ایک گھنٹے تک مدرسے کے اندر رہے استاد اور بچوں سے ملاقات کی آر ایس اے کے سربراہ مسلم معاشرے کے ساتھ مسلسل رابطہ بڑھانے کی مہیم میں بھی مصروف ہے گرشتہ ماہ آل انڈیا امام سنگٹن کے سربراہ امام امیر احمد الیاسی سے بھی ملاقات کی تھی آر ایس اے کے خریبی ذرائع کے مطابق میٹنگ میں ہجاب تنازعہ گیان واپی اور مذاہب کے درمیان امن اور ہم آہنگی کو برخرار رکھنے جیسے مسائل پر تبادل خیال کیا گیا بھاگوت کے علاوہ آر ایس اے کے سینئر ارکان بشمول کرشنا گوپال اندریش کمار راملال اور گریش کمار نے بھی میٹنگ میں شرکت کی بی جے پی آر ایس اے سے ایک نیا ڈراما کر رہی اور وہ نیا ڈراما کیا ہے کہ موہن بھگوت آر ایس اے کے سر سنگچالک ڈلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے ڈلی میں ایک مدرسے کو چلے گئے اور مدرسے میں جا کر انہوں نے قرآن کی تلاوت کو بھی سنا مدرسے کے بچوں کو بھی دیکھا اور میڈیا نے اس کو بڑا خوبصورتی سے ریپورٹ کیا ہے ایسا ریپورٹ کیا ہے کہ موہن بھگوت نے بڑا احسان کیا مدرسے میں جا کر میں گجرات کے اس دعا پورا میں کھڑے ہو کر موہن بھگوت صاحب سے اپیل کر رہا ہوں کیا آپ بلقیز بانوں سے مل کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ تجھ پر ظلم ہوا ہم انصاف دلائیں گے موہن بھگوت بلقیز بانوں سے انصاف دلا سکیں گے اس بچی کو جس کو اس کے پڑوسیوں نے اس کا ریپ کیا اسمت ریزی کی بلاتکار کیا جس کی تین سال کی بیٹی کا ختل کر دیا جس کی ماں کو اور دیگر مہیلاؤں کا ریپ کر کے ختل کر دیا ان ظالموں کو موڈیس بی جے پی کی سرکار چھوڑتی ہے اور جب جیل سے نکلتے ہیں یہ اس طرح کے لوگ جو ایک بچیز پر ظلم کیے اس پر پھول برسائے گئے کیا موہن بھگوت بلقیز بانوں سے مل سکتے ہیں ملو مل کر بتاؤ بولو کہ انصاف یہ ہوتا ہے مگر نہیں ملیں گے مدرسے کو جاتے ہیں اور آسام میں مدرسوں کو ڈیمالیس کر دیا جاتا ہے مدرسے کو جاتے ہیں اور اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے ہوتا ہے مدرسے جا کر خوران کی تلاوت سنتے ہیں اور اتر پردیش میں وقت کی جائدادوں کا سروے کیا جا رہا ہے نسین سلطانہ مغلپورہ کارپوریٹر نے گولڈن فنکشن ہال مغلپورے میں بیواؤں، معذوروں اور ضعیفوں میں آسرا پینشن کارز تقسیم کیے اس موقع پر مجلس کے نمائندے احمد سعادت اور زہد کے علاوہ مجلس کے کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی پرمیت، حارو مرشید، علی بن سالاپ، سید خاجہ نظامت دین سید خاجہ نظامت دین سید خاجہ نظامت دین